بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایسن ویلی یوٹیوب چینل دوستو تازہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کرکٹ کے حوالے سے آئی سی سی ٹی ٹوانڈی وورڈ کپ کے سکارٹ کے حوالے سے بڑے اہم کھلاڑی کو شامل کرنے کے لیے بابر آزم اور محمد رزوان نے چیف سیلیکٹر محمد وسیم خان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں اس کھلاڑی کی ٹیم میں لازمی ضرورت ہے تو وہ کھلاڑی کون سے ہے آپ بھی سن کر بلکل حیران رہ جائیں گے بلکل بھی توقع نہیں ہوگی کہ آپ کے مائن میں بھی یہ بات ہوگی کہ اس کھلاڑی کو شامل کرنے کے لیے محمد رزوان اور بابر آزم محمد وسیم خان سے ریکویسٹ کریں گے تو بڑی اہم خبر ہے آپ لوگ کو سنانا بہت زیادہ ضروری تھا اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنا دوں تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کے لیے اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے ہی ملتی ہیں تو موزد ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آئی سی سی کی ٹو انڈی ورڈ کپ کی اسکارڈ کا باقاعدہ اعلان ہو چکے ہیں جس کو سن کر جو بھی شاید لینے گریکٹ ہیں وہ کافی زیادہ پسوٹا ہے اور غصے میں بھی ہیں اور رمیز راجہ اور وسیم خان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور سابی کرکٹرز جس میں کافی زیادہ کرکٹرز ہیں وہ بھی چیف سیلیکٹر اور رمیز راجہ کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں تو اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں محمد عزبان اور بابا رازم کی حوالے سے کہ انہوں نے وسیم اور جو ہمارے چیف سیلیکٹر ہے محمد وسیم خان ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اس کھلاڑی کی ٹیم میں آشاد ضرورت ہے تو بھی کھلاڑی کونس ہے آپ لوگ سب سے پہلے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں وہ کھلاڑی کونسا ہو سکتا ہے تو آپ ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے سرفراز احمد پاکستان کے ٹی ٹوانٹی میں سب سے کامیاب تقین کبتان رہ چکے ہیں اور پاکستان نے انہی کی ہی قیادت میں سرفراز احمد کی ہی قیادت میں چیمپین ٹروفی جو کہ دوہزار سترہ میں ہوئی تھی انگلینڈ میں پاکستان نے وہ چیمپین ٹروفی جیتی تھی اور فانجل میں بھارت کو ناقابل یقین شکست سے دوچار کیا جو کہ بھارت ابھی بھی اس کو یاد کر کے کافی زیادہ شربیندہ اور افسردگا ہوتا ہے تو ناظرین سرفراز احمد کو ٹی میں شامل کرنے کے لئے محمد جزبان اور بابر آزم نے ترخواست کی ہے کہ ہمیں آزم خان کی جگہ محمد سرفراز کو ٹی میں رکھنا ہے کیونکہ ایک تو دیکھیں ایک سائٹ پر ان کا ایکسپیرینس ہے جتنی بگٹ کیپنگ آزم خان کرتا ہے اس سے زیادہ شاید بگٹ کیپنگ محمد سرفراز احمد کرتے ہیں تو ایک ایک تجربے کے لحاظ سے بھی جو سرفراز کا ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ ہے اور بابر آزم کو انہوں نے سٹارٹ ڈیر سے ہی کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے اور جب وہ کپتان تھے تو انہوں نے بابر آزم کو کہیں بھی لیڈ ڈاؤن ہونے نہیں دیا ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہمیشہ ان کو سار لے کر چلے ہیں تو اب بابر آزم نے بھی یہ سوچا ہے اور محمد عزبان نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا کہ ہمیں سرفراز احمد کو چاہیے میرا یہ مائٹ ہے کہ اگر وہ کسی طریقے سے تبدیلیاں کرواتے رہیں تو انشاءاللہ ہم یہ ورڈ کپ بھی جیت جائیں کیونکہ جس طرح کا شردیر خان پیر پلئر ہے اس کے علاوہ باقی بھی کافی فخر زمان ہے اس کے علاوہ آمیر وحاب ہیں تو اگر ان کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو کوئی بھی ورڈ کپ جیتنے سے روک سکتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ بابر آزم اور محمد عزبان کا یہ فیصل ہے ٹھیک ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا